اور چوتھی بات حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ شیع کی حقیقت کو سمجھے اور اشیاء کے حقائق کو سمجھنے کے بعد جو کچھ اس کا تقاضی ہے اس پہ عمل کرے ایک چیز کی صورت ہے ایک چیز کی حقیقت ہے صورت یہ ہے کہ یہ محل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی صاحب نظر عارف باللہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ افو یہ محل تو مر گیا ہی کیا ہو گیا معلوم ہوتا ہے اس محل کا بادشاہ مر جائے گا اور یہ محل لجڑ جائے گا ایک خاتون جاتی ہے اور صوفی دیکھتا ہے اور کہتا ہے اسے دپٹہ اڑا دو اور سرخ دپٹہ اس کے سر پہ ڈالو سمجھدار عورت واپس ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے میں آئی کی بیٹی کے رشتے کے لیے اسے سرخ دپٹے اور لباس کا کا یہ رشتہ بھو جائے گا اشیاء کی حقیقت اور ہوتی ہے اور اشیاء کی صورت اور ہوتی ہے جو اللہ کا بندہ اشیاء کی حقیقت کو جانتا ہے پھر جو حقیقت کا تقاضہ ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے بظاہر سمندر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہم یقیناً مارے گئے موسیٰ علیہ السلام پیشے فوجیں آ رہی ہیں فیرون کی آگے سمندر آ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے نا کہ سمندر میں ڈبونے کی قدرت کہاں اور سمندر میں خوشکو جانی کی قدرت کہاں سب چیزیں الامر میں ید اللہ اللہ کی قدرت کے تحت ہیں انہوں نے سمندر کو نہیں دیکھا وہ صورت تھی حقیقت پر نظر گئی کہ وہ اللہ کی قدرت ہے آنن فانن پار ہو گئے اور اسی سمندر نے فیرونیوں کو ڈبو دیا وہ جب سمجھ گئے کہ سمندر خوشک ہے تو اس میں اتر گئے کیونکہ حکمت کا تقاضہ یہی تھا ہمیشہ حکمت کے تقاضے پر عمل کرے جب اپنا وجود ہی کچھ نہیں ہے حقیقت ہے نا وجود اللہ ہی کا ہے میرا کچھ وجود نہیں ہے تو اب کیا لڑنا ہے کیا جھگڑنا ہے چند سال ہی تو ہیں مر کے سب قبر میں مٹی میں مل جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ کس کا وجود اس کے دینے سے ہے اور کس کا وجود اس کے دینے سے تھا لیکن اس نے سر اٹھایا تھا اور اللہ نے اس کو ختم کر دی اسیے ہمیشہ اپنے وجود کو مستعار اور فقر سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں کسی کی مہربانی سے میرا وجود ہے میں ہوں نہ ہوں کائنات پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جس شہنشاہ کو میں نے مانا ہے نا اگر وہ نہ مانا جائے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں اور اشیاء کی صورت میں اور حقیقت میں فرق ہے اور حکمت یہ ہے کہ حقیقت کے مطابق عمل کیا جائے اور رزق مشیعت باری تعالیٰ کے ساتھ بندھا ہوا ہے میرے قصب کے ساتھ نہیں یہ صورت ہے رزق کی کسب کرنا دفتر جانا تجارت کے اختیار وغیرہ وغیرہ یہ سب صورت ہے حقیقت اس پیسے کی کیا ہے وہ مشیعت الہیہ ہے وہ حقیقت اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ چاہے تو ہے نہ چاہے تو نہیں جی تو اور بھی چاہتا ہے افسوس ہوتا ہے آپ پڑھے لکھے ہوتے تو ہم آپ سے اس کائنات کے اسرار پر گفتگو کرتے کہ وہ کیا کین پتہ نہیں یہ بھی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں یا نہیں آئندہ بات کریں گے مجھ میں آئندہ باتت원 موسیقی